ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو دس چینل دوستوں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جے پرکاش ایسوسیئیڈز لیمیٹڈ کے اوپر لیکن اپنی بات چیت کو شروع کریں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لئے لنک ڈاپ کیا گیا ہے اسے کلک کر کے آپ سیمپل طریقے سے اپسٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کر آ سکتے ہیں دوسری ریکویسٹ یہ رہے گی آپ سے کہ اگر آپ اس چینل کو فنانس مارکٹ کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور سے ہٹ کریے گا تاکہ آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مس نہ ہو تو دوستوں ہم بات کر رہے ہیں جے پرکاش ایسوسیئیڈز لیمیٹڈ کے اوپر دیکھئے ہمیں کل فرائیڈے کو اس کے اندر لور سرکٹ لگتا ہوا دکھائی دیا تھا کیا یہ لور سرکٹ لگنا اس بات کی اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی دکت آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے دیکھئے ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا اور یہ اپ ڈیٹ جو ہے بہتی سالوں سے لوگ انتجار کر رہے تھے انفیکٹ چار سال ہو گئے اس خبر کو اپ ڈیٹ ہوئے اس کے بارے میں پتا کیے ہوئے لیکن جب کوئی پروسیڈنگ سے نہیں ہو رہی تھی تو اس کے اوپر کوئی نیوز بھی نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے میں نے بہت ٹوڑنے اور تلاشنے کی کوشش کری تھی اور میں نے ایسے ہی انداجے سے میں نے ایک ویڈیو کے جاتے آپ کو پوسٹ بھی بتایا بھی تھا دو تین دن پہلے کی بات ہے اور اس کے ٹھیک بات یہ اپ ڈیٹ بھی آ گئی مارکٹ میں تو وہ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے فرائیڈے کے بزنس سیچویشن کو ایک بار ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے دیکھیں فرائیڈے کو 18 جون 2021 کو مارکٹ اوپن ہوا تھا اس کا 14.10 کے اوپر جبکہ اس سے پہلے والے دن کی کلوسنگ پرائز دیکھیں تو 14.803 دیکھ سکتے ہیں 70 پیسے کی گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوتی ہے اور وہاں سے ہائی نہیں بناتا ہے لور سرکیٹ کے اوپر اوپن ہونے کے بعد لور سرکیٹ کے اوپر ہی بند ہوا پورے دن اسی پہ پڑھا رہا اور 32,95,000 32,956 شیئرز شیئرز کیا جہاں پہ ڈیلیوری پرسنٹیج ہے 60.21% بی ایسی کے اوپر دیکھیں تو 19,54,213 شیئرز ٹریڈ ہوئے جہاں پہ ڈیلیوری ہے 60.81% کی جی پی اسوشیٹس لیمیٹیڈ کا 52 ویک لو ہے نسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں 1.85 کا اور 52 ویک ہائی ہے 15.65 کا بی ایسی کو پر اگر آپ دیکھیں تو اس کمپنی کا 52 ویک ہائی ہے 15.90 کا اور لو ہے 2.05 کا مارکٹ کائپ اس کمپنی کی بڑھ کر کے ہو چکی ہے آج کی ڈیٹ میں 3436.60 کروڑ روپے دیکھ سکتے ہیں اب یہ میڈ کائپ کی کٹیگری میں آ جانے والی کمپنی ہے اب یہ پینی سٹاک نہیں رہا اب دیکھیں یہاں پہ کئی لوگوں کو دماغ میں کوشن آتا ہے جو جی پی اسوشیٹس لیمیٹیڈ ہے اس کمپنی کے اوپر کرجہ بہت ہے اس کمپنی کو نسی الٹی کے پروسس سے گجارا جا رہا ہے یعنی یہ کمپنی بھی انسولونسی پروسس سے گجار رہی ہے اس طریقے کا ڈاؤڈ لوگوں کے دماغ میں بنا رہتا ہے اور کئی لوگ تو یہی نہیں سمجھ باتے کہ کمپنی ابھی کسی سٹیج پر کھڑی ہے کیا اس کے ساتھ دکت ہے دیکھیں آپ کو نہیں بتائے تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ہو نا میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پہلے تو آپ ایک چیز کلیر کرے کہ جے پرکاش اسو سیٹ سے لیمیٹیڈ کسی بھی بینکرپسی پروسس یا انسولونسی پروسس سے نہیں گجار رہی ہے یہ بات آپ کو کلیر کٹ سمجھنا چاہیے دیکھیں اس کے لیے کیا ہے کہ ربی آئی کو جو ہے دو ہزار سترہ کی بات ہے دو ہزار سترہ میں ربی آئی کے آفیس میں ایک کچھ کمپنیز کی لسٹ بھیجی گئی تھی ان کمپنیز کی لسٹ میں ایک کمپنیز لیمیٹیڈ بھی تھا اس کی ایک سبسیڈری کمپنی ہے جے پی انفرا لیمیٹیڈ وہ بھی تھی اس میں تو ہر بی آئی نے تو دو ہزار سترہ میں جے پی انفرا کو بھی بول دیا تھا کہ اس کے ساتھ انسولوینسی پروسیڈنگ چلائی جائے اور جے پرکاش اسو سیٹ سے لیمیٹیڈ کے لیے بھی بول دیا تھا کہ اس کے لیے بھی انسولوینسی پروسیڈنگ چلائے جائیں ٹھیک ہے تو جے پی انفرن لیمیٹڈ کے تو ان سولینسی پروسیڈنگز کیری آن ہو گئی لیکن جے پی ایسو سیڈ سے لیمیٹڈ کی ان سولینسی پروسیڈنگز نہیں چلائی گئی ٹھیک ہے کیونکہ آر بی آئی کے ایک ایک سرکولر ہے جو یہ علاو کرتا ہے ری اسٹرکچرنگ کو آؤٹ سائیڈ آف انسی آل ٹی نینی نیشنل کمپنی لوڈ ٹریبنر میں بینا کسی کمپنی کو لے کے جائے اب باہر ہی اگر مدے کو سلجھا لو تو یہ بڑیاں آپشن ہوگا تو یہ ایک آپشن نظر آیا اس کمپنی کے لینڈرز کو جس میں آئی سی آئی سی آئی بینک لیڈ رول پلے کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ تو ابھی فلحال ابھی جو ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے میں وہ آپ سے بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو پرانا میں نے بتایا تھا کہ آپ سمجھ پائیے گا دیکھیں ابھی ہوا یہ ہے کہ جے پی ایسو سیڈ سے ڈیولپمنٹ کو لے کر کے ابھی دو دین دن پہلے کی اپ ڈیٹ ہے اس میں اب ہوا یہ ہے کہ ٹوینٹی فورسٹ جون ٹوینٹی 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 ون کو ان کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ میٹنگ ڈیٹ اس لئے رکھی گئی ہے کہ ان کے کوارٹر لے ریزلٹ بھی آنے ہیں جی ہاں ان کے کوارٹر فور کے ریزلٹ آنے ہیں اور ہو سکتا ہے تو اس مدے کے اوپر بھی بات ہو اس مدے میں اس مدے کے اوپر اور باتچیت ہوگی اس میں آئی سی آئی سی آئی بینک لیڈ رول پلے کر رہا ہے اس میں بینک آف مہاراشترا بھی ہے اور بھی کچھ بینکس ہیں ٹھیک ہے تو اس سارے بینکس مل کر کے اس کمپنی کے ساتھ باتچیت کریں گے اس کا جو بھی آؤٹسٹینڈنگ آج کی ڈیٹ میں لون کر جا ہے اس کے اوپر اس کو ریزلٹر کرنے کی پلاننگ کر رہی جائے گی اور دیکھیں یہاں پہ جیسے جیسے اس کا سٹاک پریس اوپر بڑھے گا نا جی پی او سر سیرس لیمیٹیڈ کا اتنا ہی فائدہ ہوگا پرموٹر کے لیے یعنی اتنا ہی پرموٹر کا پچھ جو ہے پرموٹر کا جو ویٹ ہے وہ اتنا ہی بڑھے گا یعنی پرموٹر کا پچھ مجبوط ہوگا ٹھیک ہے تو لون ری سٹرکچرنگ ہونا کسی بھی کمپنی کے لیے یہ لاکھ لاکھ گناہ بڑھیا ہے بیٹر ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ ان سولونسی پروسیدنگ چلائے جائیں سمجھ رہے بات کو تو ان سی ایل ٹی کے اندر بینا جائے اگر ہم اس کمپنی کے لون کو ری سٹرکچر کر کے خدم کر سکتے ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی تو یہ ایک پوزیٹیوٹی کا کاراڑ تھا جس کے چلتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی پی او سوچیدنگ لیمیٹیڈ میں لگاتار آپ کو کئی دنوں سے پروفیٹ کئی دنوں سے جو ہے اپر سرکٹ لگ رہا تھا ایوین اسی خبر کی وجہ سے آپ اس کی اور کمپنیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ فرائیڈے کو یہ جو گراوٹ ہوئی ہے اس کے پیچھے کا کیا کاراڑ ہو سکتا ہے اگر آپ پوچھیں گے تو اس کا میرے حساب سے جواب یہ ہو سکتا ہے کہ پورے مارگٹ کا سنٹیمنٹ نیگیٹیو تھا اور نیگیٹیو ہونے کی وجہ سے یہاں کئی دنوں سے پروفیٹ بوکنگ نہیں ہو رہی تھی اپر سرکٹ لگ رہا تھا تو وہ ایک سیڈن کاراڑ تھا جس کی وجہ سے آپ نے لور سرکٹ دیکھا اب آپ پوچھیں گے کہ مارگٹ تو ریکوور بھی کر گیا تھا یہ کیوں نے کیا تو اس میں کئی دنوں سے اپر سرکٹ لگ رہا تھا تو کئی لوگ پینک میں آ کر کے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں جس کی چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایل سی لگا تھا اور مجھے امید ہے کہ یہ ایل سی زیادہ کنٹینیو نہیں رہے گا کچھ ہی دیو ایک ایک ہو سکتا ہے آپ کو منڈے سے اپر سرکٹ بھی لگنا شروع کر دی سمجھے رہے بات کو تو یہ ہے اس کی ایکچولی سٹوری دیکھیں بینک آف مہاراشتہ نے تو یہ تک بول دیا ہے کہ اس کمپنی کے پرموٹرز اور پرموٹرز اور گروپ پرموٹرز کے خلاف جو ہے جو ہے ان کے نام کے نیچے جو ہے ویل فل ڈی فالٹرز کا ٹائگ لگا دو یعنی اگر کسی پرموٹر گروپ یا پرموٹر انٹیٹی کے نام کے نیچے یا اس کمپنی کے ساتھ میں ویل فل ڈی فالٹرز کا ٹائگ لگ جاتا ہے تو اس کمپنی کو کسی بھی بینک کے دورہ لون نہیں مل پاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے حالانکہ یہ چیز ہوئی نہیں ہے یہ بینک آف مہاراستہ کی طرح سے انڈگیٹ کی جارہی تھی آئی سی آئی سی آئی بینک حالانکہ اس موڈ میں نہیں ہے آئی سی آئی بینک بہت اچھے سے سمجھدار بینک ہے بڑا بینک بھی ہے شاید اسی لئے تو آئی سی آئی سی آئی بینک جو ہے اس کمپنی کو سمجھداری سے آسانی سے ایزی طریقے سے اسٹرکچرنگ کرنے میں پوری طریقے سے لگا ہوا ہے حالانکہ جو بھی ریسٹرکچرنگ پلان تیار کری جائے گی اس کو آر بی آئی کی طرف سے ابھی اپروول چاہیے ہوگا سمجھنے بات کو آر بی آئی کا اپروول چاہیے ہوگا اس کے بعد آگے کی پروسیڈنگز ہوں گی تو دیکھتے ہیں منڈے کو کیا ڈسکشن ہوتا ہے ویسے اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ نیوز آتی ہے تو میں definitely update کروں گا اوکے سو this is all friends I hope you like this اگر آپ کو ایک آنٹیٹ اچھا لگا تو like کر سکتے ہیں and take care of yourself see you next time